ہندوستان جب انگریزوں کے قبضے میں تھا وہ جہاں سے باشنوں نے انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے اپنی جان کی اپنی مال کی بازی لگائے علماء اسلام نے مدارس کے فارغین نے فتوے دیئے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کیا جائے تمام ہندوستان کی مسلمان ہندو سکھ عیسائی سب نے مل کر کے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا علماء کے قیادت میں انگریزوں سے مختلف مقامات پر جنگیں ہوئے اور انگریز اس مل کو چھوڑنی پر مجبور ہو گئے اٹھارہ سو ستاوڑ اس لیے جب علماء اکرام نے جامو مسید دینی سے جہاد کا فتا دیا اس کے بعد دینی کی سرزمین پر ہزاروں کی تعداد میں علماء اسلام کو خاصی پر رٹکایا گیا جاہتوں سے ان کے سروں کو بانگ جا گیا وہ سیکھوں کی تعداد میں بڑے بڑے دینی تو غلامہ قید میں بند کر دی رہی کالا پانی کی انہیں سزا بھی نہیں کالا پانی کی ایک مختصر چھوٹی کوٹس میں علماء اکرام کو ایسی مشقت دی رہی کہ جہاں نہ وہ بیٹھ سکتے تھے نہ سو سکتے تھے اور نہ اپنے رب کو سنت طریقے پر بیٹھ کر یہاں جا سکتے تھے اگر وہ بیٹھتے تو ان کو کیل گھڑ دی اگر وہ گھن سے کھڑے ہو دے تو وہ درد سے کھڑا دے ان کے پاؤں سے خون نکلتا آنکھوں سے آسو نکلتا یہ تمام واقعہ علماء اسلام نے رقم کیا ہے مولانا جاہفر تھانیزری نے کالا پانی کی سزا پر کنی کتاب لکھی ہے جس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ بھی ایک سجیدہ انسان تھا بیٹھر آسو سکتر ہوئے نہیں رہی اور علماء اکرام نے بڑی بڑی مصبتوں اٹھائی جہاز کیا اپنی جان کے قربانی کی تب جاتے کہ یہ ملک آزاب ہوا ہندو مسلم سکھ ہسائی سب کا یہ ملک ہے اور سب اس میں برابر کے حصے دار ہے یہ ہندوستان ہمارا ہندوستان ہے یہ ہندوستان ہمارے بھائیوں کا ہندوستان ہے اور اس ہندوستان میں ہمارے بھائی بھی ایک شریک ہیں جتنے کہ ہم شریک ہیں جتنے کہ ہم حصہ دار ہیں وہ کہیں ہمارے ہندو بھائی بھی اس کے حصہ دار ہیں ہم اس ہندوستان کی احقادت ہم ہندوستان کے آئین کے احقادت کے لیے ہم تمام اپنے ملکی بھائیوں سے پزارش کرتے ہیں اور انہیں پیغام دوتے ہیں کہ جس طرح ہمیں ہندوستان کو آزاب کرایا ہے اسی طرح ہمیں ہندوستان کی سرسل تو شارعی اور بہانی کے لئے کوشش کرتے رہنے لئے اور اس میں حضرت کرتے رہنے لئے